اسلام علیکم جماعت ناہم آج کا ہمارا عنوان ہے عردو کا رامو سکون رامو سکون آپ کی کتاب کا سبق نمبر ساتھ ہے رام کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ راحت جو ہم خود اپنی ذات کو دیتے ہیں اور سکون کا مفہوم ہوتا ہے وہ راحت جو دوسرے ہمیں مائیہ کرتے ہیں رامو سکون گرامر کی روح سے مرقب اتفی ہے اس سبق کے مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج ہے سید امتیاز علی تاج ڈراما نگار امتیاز علی تاج کے ایک ڈراما نگار ہے سید امتیاز علی تاج کا تارو فاقی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر موجود ہے اس سبق کی سنف ہے ڈراما ڈراما جنانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ کر کے دکھانا اردوز عدب میں ایک ایسی کہانی جس میں تمام تر کردار متحرک نظر آتے ہیں اور وہ کہانی لکھنے کے بجائے پیش کی جاتی ہے اس کو ہم ڈراما کہتے ہیں اچھا جی اس سبق کے مقاصد اس سبق کا پہلا مقصد ہے ڈراما نگاری کا مفہوم وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ڈراما نگاری سے مران ایک ایسی تحریری کہانی جس میں تمام کردار متحرک نظر آتے ہیں اور کچھ کر کے دکھاتے ہیں ڈراما لکھنے کے بجائے پیش کی ہو جاتا ہے اس سبق کا دوسرا مقصد ہے سنجیدہ اور مزاقیہ تحریر یعنی ایک ایسی تحریر سنجیدہ تحریر ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں سنجیدہ کے ساتھ ایک بہترین کہانی پیش کی جاتی ہے جس میں ایک اچھا اخلاقی سبق موجود ہو ٹھیک ہے یعنی اس میں ہنسی مزاق کا انصر نہیں ہوتا اور مزاقیہ تحریر میں ہنسی مزاق کا انصر بھی ہوتا ہے اور اس ہنسی مزاقی کہانی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے ڈرامے کا سب سے اہم انسا مقالمہ نگاری ہوتا ہے یعنی اس کے کرداروں کی آپ اس میں بات چیت ہوتی ہے چوتھا مقصد ہے اس کا اخلاقی سبق وہ سبق کے حوالے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھا جائے گی اور میں بھی آپ کو بتا دوں گا سبق کا حوالہ سبق کا حوالہ سبق کا حوالہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سبق ہے آرام و سکون اس میں کچھ کردار ہے اور ان کرداروں کے ذریعے آرام و سکون میں فرق اور اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے اس کا پہلا کردار ہے میاں بیوی میاں بیوی جو ہے اس کے مرکزی کردار ہے میاں بیمار ہوتے ہیں اور ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ گھر میں رہ کر آرام اور سکون کریں لیکن میاں گھر میں رہ جاتے ہیں وہ اپنی ذات کو آرام دینے کے لیے لیکن گھر کے ایسا محول ایسا ہوتا ہے جس میں ان کو سکون نہیں ملتا گھر کے محول کے بارے میں جب آپ سبق کا تفصیل سے متعلق کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا بیوی کی باتوں کی وجہ سے اور گھر میں موجود مختلف لوگوں کی وجہ سے گھر کا جو ماحول ہے اس کے ذریعے ان کو سکون مجسن نہیں ہوتا اور اس سبق یہ مختلف کردار ہیں اس میں کچھ کردار پوشیدہ بھی ہیں اور کچھ کردار نظر آرہے ہیں جو پوشیدہ کردار ہیں ان میں آپ کے پاس سکا شامل ہے ہمسایہ شامل ہے یعنی ان کی آوازوں کی وجہ سے بھی جمعیہ ہیں وہ گھر میں ان کو سکون مجسن نہیں آتا اور وہ دفتر جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سبق اور تفصیل سے مطالعہ کرنا ہے اور گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کی کتاب کا یہ جو سوال نمبر ایک پانچ سات آٹھ ہے یعنی جو کتاب پہ آپ نے سوال حل کرنے والے ہیں یہ کرنے ہیں اور کر پھر ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ آپ نے سبق سے کیا سیکھا اور پھر آپ کو اگلا کام دیا جائے گی